السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب اختر علیمان صاحب رکن اسمبلی اے ملے وہ بیہار پردیش کے منلیس اتحاد المسلمین کے صدر انجنئر آفتاب عالم صاحب جو بیہار پردیش کے منلیس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکیٹری ہیں محترم جناب عادل صاحب جو یوت منلیس کے بیہار کے صدر ہے ہماری بہن محترمہ پریانکہ صاحبہ جو کاراکات سے امائیم پارٹی کے امیدوار ہیں ہمارے بھائی محترم جناب ددن پیلوان صاحب جو سابخہ منطری بھی ہیں اور منلیس اتحاد المسلمین بکسر کے کینڈیٹ ہیں امیدوار ہیں حیدر آباد سے تشریف لائے جناب ماجد حسین صاحب جو امیلے ہیں میرے منلیس پارٹی کے تمام رفقہ موزز حاضرین کرام عزتدار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ کے سامنے اس بات کی گزارش کرنے کے لئے کھڑا ہوں کہ منلیس اتحاد المسلمین نے ہماری بہن محترمہ پریانکہ صاحبہ کو جو ظلہ دھکش بھی ہیں وہ کاراکات سے امائیم پارٹی کے امیدوار ہیں اور میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ ان کی کامیابی یہ صرف پتنگ چھاپ کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ یہ صحیح معنوں میں ساماجک نیائے کی اور سکلرزم کی کامیابی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی نے مہادلیت کا نام لے کر عوام کو دھوکا دیا سماجواد کے نام پر مسلمانوں کو دھوکا دیا کبھی ہندو ایک تھا اور ساماجک نیائے کی باتیں کرنے والے یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے صرف آپ کا ہوتھ حاصل کیا اور آج جب یہاں سے ہماری بہن الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم اوٹ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا کاراکارٹ کے اس پارلیمنٹ شیطر کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے ہماری بہن کے خلاف کینڈیٹ ہیں ان کا ایک کا بھی تعلق کاراکارٹ سے نہیں ہے باہر سے آ کر مخابلہ کر رہے ہیں اور الزام منلس اتحاد المسلمین پر لگا رہے ہیں آپ لوگ اس بات سے جانتے ہیں کہ نبی نگر میں ایک پارکنگ کے مسئلے کے اوپر چار مسلمان نوجوانوں کو مارا پیٹا گیا یہاں پر سون ندی ہے اور کوئی برابر بریج نہیں ہے ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ پالی کا بریج ٹوڑ گیا جتنے اس پارلیمنٹ کانسٹنسی میں بریج ہے وہ نتیش کمار کی طرح ہے کہ کب گر جائے ایک پتہ نہیں چلتا پھر اس کاراکات میں خالین کی یہاں پر خالین بناتے تھے آج وہ کام ختم ہو کے رہے گیا اب راجت کے اور بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاراکات کے نوجوانوں تم خالین بچھاؤ یادب جی کے لیے موڈی جی کے لیے اور نتیش جی کے لیے یہاں پر یہ کاراوار ختم ہو کے رہے گیا فیکٹری تھی دہری ویدھان سوا میں صرف کاغذ پر فیکٹری ہے مگر زمین پر کچھ نہیں آتا اندرہ پوری ڈیم ہے یہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے پورے پردیش کو مرکاراکات کی عوام کو پانی نہیں ملتا آپ کا فون اٹھا لیے یہاں پر بن سارا گاؤں ہیں جنتہ کو پانی نہیں ملتا گاؤں میں منڈی نہیں ہے کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا ہاں بالو مافیا کا وکاس ہوا مگر یہاں کی غریب جنتہ کا کوئی وکاس نہیں کیا کوویٹ کے زمانے میں کئی یہاں کی یوہ دور دور سے پیدل چل کر کاراکات کو آپس آئے ٹرین بسس نہیں تھی اور جب کوویٹ کی دوسری ویو ہوئی اسپتال نہیں تھا ایسے وقت پر ہماری بہن پریانکا نے اپنے گھر کو اسپتال میں تبدیل کیا آپ بتائیے آج جو ہماری بہن کے خلاف جتنے کینڈیٹ ہیں کیا وہ آپ کو کوویٹ کے دوران نظر آئے نظر نہیں آئے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پہلی تاریخ کے دن آپ کاراکات سے ہماری بہن پریانکا کو جو ملہ سماج سے ان کا تعلق ہے ان کو کامیاب کرئے یہی ساماجی نیائے کی کامیابی ہوگی اور ددن پہلوان صاحب جو بکسر سے ایم آئیم پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو بھی کامیاب کرئے آپ کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دالمیا کی فیکٹری بند ہے سیچائی کا کوئی کام نہیں ہے ٹرین کے کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے مہیلاؤں کے لیے کالیج نہیں ہے روڈ نہیں ہے اگر آپ ایک اچھا فیصلہ لیں گے تو یقینا انشاءاللہ تعالی یہاں سے جب ہماری بہن کامیاب ہو کر جائے گی آپ کے بہت سے مسائل کا حل نکلے گا وکاس ہوگا بلکہ میں آپ کے خوشکبری سنا رہا ہوں کہ آج شیوہر میں کانسٹین کا شیوہر ہے نا جہاں پر ہمارے امیدوار رانا سنگھ رانا رنجیت سنگھ ہے ابھی ہم کو فون پر اطلاع دی گئی کہ آج مدان ہوا وہاں پر اور وہاں کی جنتہ نے یہ فیصلہ لیا کہ اب کے بار رانا رنجیت کو اپنا امپی منتخب کریں گے انشاءاللہ تعالی کشن گنج کی عوام نے متحدہ طور پر ایک ہو کر اخترالیمان صاحب کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انشاءاللہ تعالی جب چار تاریخ کو نتیجہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صددین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ددن پہلوان بھی جائیں گے رانا رنجیت بھی جائے گا ہماری بہن پریانکہ بھی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اور انگاباد سے امتیاز جلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ جائیں گے کشن گنج میں چھبیس اپرل کو مدان کا دن تھا تو اتنی تکلیف لالو یادف کو ہو گئی کہ مدان کے دن لالو یادف کو معلوم ہو گیا کہ اب پورے کشن گنج میں پتنگ چھاب پر اوٹ لگنے والا ہے تو بے حسی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں لالو نے مدان کے دن ایک ویڈیو منایا اور ویڈیو میں لالو یادف نے کہا کہ اویسی کو پوٹ مت دو یہ اوٹ کاٹے گا تم کسی اور جاوید کو اوٹ اپنا اوٹ دے دو لالو جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ نے برسوں ایم وائی کا نام لے کر سب کی آنکھوں میں دھول جھکا لالو جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ نے ایم وائی کا نام لے کر آپ نے ستاپ تو حاصل کر لیا آپ برسوں مکھے منتری بنے پھر آپ نے اپنی پتنی کو مکھے منتری بنایا اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ودایق بنایا اپنی بیٹی کو آپ نے میمبر آف پارلیمنٹ بنایا پھر آپ نے اپنے ایک داماد کو جو اتر پردیش کے ہیں ان کو آپ نے سانسط بنایا لالو جی آپ کا دل کب بھرے گا بتائیے یعنی آپ مکھے منتری برسوں رابڈی دیوی مکھے منتری برسوں تک رہی اب آپ کے دونوں بیٹے ودایق بنے ایک ڈپٹی چیف فنسٹر بن گئے اپنی بیٹی کو آپ نے راجی سبا بھی جا دیا مگر لالو جی کو ایک بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ اتر پردیش کا سنکیق سماج کا مسلمان اب راجت کی لیڈرشپ کو خبول کرنے تیار نہیں ہے وہ یہ تہہ کر چکا ہے کہ لالو یادب اور ان کا پریوار نے ایم وائی کے نام پر ایک سمکرن صرف زبانی طور پر لالو نے بنایا اور صرف مسلمانوں کے اوٹ کو حاصل کریا اور اس کے بعد صرف ستہ ان کے بیٹوں کو یا ان کی بیٹی کو دے دیا گیا ابھی بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے مگر جب سے امائم پارٹی آئی ہے ان کے دماغ اپنی جگہ پر آ چکے ہیں اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک تیجسوی یادب کے منچ پر کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا مگر جب سے مندلس پارٹی کو آپ نے اپنا مانا اور مندلس پارٹی کو آپ نے اپنی جماعت کو سمجھا تب سے تیجسوی یادب کو بڑی مجبوری کے ساتھ ایک دو مسلمانوں کو اپنے منچ پر بٹھاتے ہیں پیچھے بٹھاتے ہیں سامنے بٹھانتے نہیں ہیں مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس پارلیمنٹ کے چناؤں کے بعد ان کو پتا چل جائے گا میری عزتدار ماں اور بہنوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقینا ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ دیش کا وزیر آزم پردھان منتری نرندر موٹی نہ بنے اور اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اب آپ بتائیے اختر و لیمان جب اپنا الیکشن کی شنگنچ کا لڑ رہے تھے جہاں پر راجت کا امیدوار نہیں تھا تو آخر کیا پریشانی ہو گئی لالو کو کہ انہوں نے مدان کے دن ویڈیو بنایا اور یہ کہہ دیا کہ وہ ایسی اوٹ کاٹ نہیں آیا ہے یہ ایک بات سامنے آگئی کہ لالو نفرت کرتے ہیں راجت نفرت کرتی ہے تیجسوی نفرت کرتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ عبدالسنگ کے ایک سماج مسلمانوں کے ایک سیاسی لیڈرشپ پیدا ہو جائے میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں میرے بھائیوں بہنوں غیور نوجوانوں یاد رکھو تم صرف اوٹ ڈالنے والے بنو گے تو پھر ہم کو غلامی کرنا پڑے گا اگر آپ اوٹ لینے والے بنیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے لوگ آپ کے پاس آ کر اپنی تکلیف کو بیان کریں گے آپ کے پاس لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہم سے انصاف کرو آپ نے برسوں ساتھ دیا کبھی کانگریس کا تو کبھی راجت کا تو پھر کبھی نتیش کمار کا آج منجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل اور ایک تاختور وکلپ بن کر بیہار میں اُبری ہے میری آپ صدبن گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ایک کوٹ ایک تاریخ کے دن پتنگ چھاپ کے نشان پر بٹن دبائیے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دلی میں ضرورت پڑے گی بھارت کی جنتہ ایسا فیصلہ دے گی کہ تیسری مرتبہ اس دیش کا پدان منتی نرندر موٹی نہ بنے میں آپ کو بتا رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہ مائم پاٹی یقینا پوری کوشش کر کے کسی ایسے شخص کو اس دیش کا پدان منتی بنائے گی جس کا تعلق بی جے پی سی اور نرندر موٹی سے نہ ہو ہم اس کعب سے وعدہ کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے میں لالو یادو اور ان کے پریوار کو اپنا نیتہ نہیں مانتا اس لئے نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ میں ان سے زیادہ خابلیت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ میں ان سے زیادہ طاقت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ نمبر میں ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں ان سے زیادہ حق ہے تو جب آپ ہر اعتبار سے آگے ہیں آپ کب تک ان کے پیچھے بھاگیں گے آپ بتائیے کہ راجت نے باویس لوگوں کو ٹکٹ دیا جس میں سے صرف دو مسلمان ہیں بلکہ بتیس ٹکٹ راجت نے اپنے باویس مالے اور سی پی آئی کے لوگوں کو دیا ہے اس میں صرف دو مسلمان ہیں سترہ فیصد مسلمانوں کی بحار میں آبادی ہے اور دو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور گالی کس کو دیتے ہیں اویس ایک اور اخترالیمان کو کیلو گوٹ کاٹنے آئے ہیں ارے تم کو صرف دو نظر آئے اور اپنے پریوار سے تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سے زیادہ بیزتی اور کیا ہماری ہو سکتی ہے آپ نے ابھی اخترالیمان کی تخریر میں سنا کہ کتنی نوکریوں سے ہم کو ہاتھ دھونا پڑا ہماری آبادی میں دو کور ہم آبادی میں اور نوکری ہم کو نہیں دی جاتی ہے تو بتاؤ یہ کیسے انصاف ہوگا اگر کاراکاج کی جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں صرف جذباتی نعرے لگانے سے مجھے انصاف مل جائے گا میں اویس ای کے اس صبح میں آ کر ٹھہر کر ان کی تخریر کو سن کر اگر چلا جاؤں گا تو مجھ سے انصاف ہو جائے گا نہیں میرے دوستو انصاف اس فقت ہوگا میرے بھائی جب آپ اوٹ ڈالیں گے مائم پاٹی کو جب آپ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے یہ جو لڑائی ہم اور اخترالیمان اور انجنر آفتاب صاحب حیبر صاحب اور ددن پہلوان لڑ رہے ہیں یہ لڑائی آپ کے لئے لڑ رہے ہیں ان نوجوانوں کے لئے لڑ رہے ہیں ان ماسوم بچوں کے لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ آنے والا کل آپ کا ہوگا ہماری زندگی کا بروسہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کا شما گل ہو جائے مگر یہ لڑائی تمہاری لئے لڑی جا رہی ہے تاکہ آنے والے کل میں تم کسی کی غلامی نہ کر سکو تم کھڑے ہو کر نیتا بنو تم پارلیمنٹ میں جاؤ تم بیہار کی ویدھان سوا میں جاؤ اور جا کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑو تاکہ آنے والا مستقبل تمہارا ہو سکے بلکہ میں بیہار کے ان تمام حل سنکک سماج کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کیوں نہیں آپ مکہ منتری بن سکتے بیہار کے آنے والے ویدھان سوا میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی لالو کو نتیش کو کہ بیہار کا مکہ منتری ایک مسلمان بھی بن سکتا انشاءاللہ تعالی ہم کب تک ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ایم وائی کے نام پر اوٹ تو حاصل کر لیتی ہیں مگر بتائیے آپ ایک ٹرین میں ریلوے پولیس کا ایک شخص گولی مارتا ہے ٹرین میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے والے کا تعلق بیہار سے تھا دربنگا کے بازو مدوبنی کی گاؤں کا رہنے والا زلے کا کوئی راجت کا نیتا جا کر اس مرنے والے کے گھر پر جا کر اس کو پرسا نہیں دیتا ہم گئے ہیدر آباد سے گئے رہنے والا بیہار کا تھا مراجستان میں رہتا تھا ہم وہاں پر گئے بتائیے آپ کب تک یہ نائنصافی کا دور چلتا رہے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم نوکری دے دیں گے ارے بھائی تم نوکری اگر دے رہے ہو تو بتاؤ اتنی بڑی آبادی سماج مسلمانوں کی ہے ہم سے انصاف کیوں نہیں ہوا کتنے سال حکومت تھی اختر بھائی راجت کی سترہ سال سترہ سال پندرہ سال راجت کی حکومت تھی پندرہ سال مکہ منتری رالو رابڑی پھر ان کے بیٹے ڈپٹی چیف فینسٹر بتائی آپ کب تک ایسا نائنصافی کا دور چلتا رہے گا ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ اوٹ ایک امانت ہے اس امانت کا صحیح استعمال کریے پہلی تاریخ کو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہی راجت کی سرکار تھی نتیش مکہ منتری تھے تو سیوان میں ایک سات سال کا معصوم بچہ بچے کا نام کیا تھا سات سال کے سیوان کا سات سال کا بچہ ہے آٹھ دن جیل میں رہتا ہے اور آٹھ دن اس کی ماں جیل کے باہر کھڑے رہتی ہے کہ پہلے تو سات سال کے بچے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا اس کی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ بچہ ہے یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہے یہ سولہ سال کا نہیں ہے اس کو چھوڑو اس کو بچوں کے گھر میں رکھو مگر سات دن تیجر سویڈ لپٹی چیف فنسٹر تھے سیوان میں بچہ جیل میں رہا میرے عزیز دوستو اور مزرگو کس نے آواز اٹھائی مندلس اتحاد المسلمین نے اس بچے کے انصاف کے لیے آواز اٹھائی سیڈا والے کا سیڈا والے کا خانون جب پارلیمنٹ میں موڈی کی یہ ظالم سرکار اٹھا رہی تھی بنا رہی تھی خانون تین سو بی جے پی کے امپی کے سامنے مندلس کے دو امپیوں نے تین سو بی جے پی کے امپی کے سامنے کہا یہ سیڈا والے کا خانون سمیدان کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ کالا خانون ہے ہم نے اس بل کی کافی کو موڈی اور امید شاہ کی آنکھوں کے سامنے پھار کر اس کو پھیک دیا پارلیمنٹ بتائیے آج موڈی کہتے ہیں آج بی جے پی کہتی ہیں کہ ہم یونیفارم سیویل کورٹ لے کر آئیں گے یکسان سیویل کورٹ لے کر آئیں گے اپنے دل پر ہاتھ رکھو اپنے دماغوں پر زور دال کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر کل پارلیمنٹ میں یکسان سیویل کورٹ یا یونیفارم سیویل کورٹ کا بل لائے جائے گا تو کیا راجت کا مالے کا کوئی امپی اٹھ کر اس کی مخالفت کر پائے گا کوئی نہیں کر پائے گا وہ بولیں گے نہیں نہیں تمہارا کوئی کام نہیں ہم دیکھ لیں گے میرے بھائی آپ طاقتور ہیں مگر آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اسی لئے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے اور رہا سوال ہمارے پردان منطری کا میرے بھائی آپ اور ہم سب لوگ اپنی امہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے نہ ہوئے نہ آپ اور ہم سب امہ نے ہم کو اللہ نے ہم کو خون کے خطرے سے ایک لتھڑا بنایا نو مہینے کے بعد امہ نے ہم کو پیٹ سے نکالا ہم پیدا ہوئے یہ واحد شخص ہے پردان منطری جو کہہ رہا ہے کہ میں بائیلاجکلی پیدا نہیں ہوا نانا ہسنے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بات کو انہوں نے کہا اس بات کو کہ میں بائیلاجکلی پیدا نہیں ہوا اب آپ بتائیے ایک سو تیس کور جنتہ کا پردان منطری ہے اور سمویدھان کی دفعہ فیفٹی ون یہ کہتا ہے کہ اب بھارت کے ناغرکوں کو اپنے آپ میں ایک سائنٹیفک ٹیمپریمنٹ پیدا کرنا چاہیے یعنی ایک سائنٹیفک سونچ پیدا کرنی چاہیے پردان منطری کہتے ہیں کہ میں بائیلاجکلی پیدا نہیں ہوا سنیے ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں جب آئے تھے تو کہا تھا اچھے دن لے کر آوں گا کہا تھا نہ پھر کہا تھا کہ بھائیوں بھینوں پندرہ لاکھ دالوں گا پھر کہا تھا دو کورڈ نوکری دوں گا ہر سال دو ہزار چودہ ہو گیا دو ہزار انیس شروع ہوا تو موڈی نے کہا میں آپ کا چوکی دار کہا تھا نہ میں آپ کا چوکی دار ہوں پھر چنا ہو گیا تو کہا میں آپ کا سیوک ہوں پھر کہا سیوک ہوں اب چوبیس آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں بائیلاجکلی نہیں پیدا ہوا اب موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے شکتی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اب وہ دن دور نہیں ہے کہ نریندر موڈی کہہ دیں گے کہ میں ہی سب پوچھوں میری پوچھا کرو آپ بتائیے نریندر موڈی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا ایک شکتی ایک مقصد کے تحت ان کو یہاں پر پیدا کیا ہے موڈی جی جب کوویٹ کے دو ویو ہوئے تو بیہار کے نوجوان جب ممبئی سے ڈلی سے ہیدر آباد سے بنگلورو سے پیدل چل کر آ رہے تھے تو کیا اسی لیے اوپر والے نے آپ کو پدھان منتری بنایا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچائے جائے بتاؤ موڈی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اوپر والے نے ایک کام کے لیے ایک رکھ دیا تو آپ نے پورے دیش کو بن کر دیا ایک سو تیس کور جنتہ کو نرندر موڈی نے چند گھنٹوں کی بھی محولت نہیں دی اور کہا کہ بھائیو بھینو لاکڈاؤن ہوگا دیش کو بن کر دیا موڈی نے اور موڈی کہتے ہیں کہ میں ایک شکتی ہے مجھے کس خاص کام کے لیے بھارت میں یہاں پر کام کر نکل رکھا گیا موڈی جی آپ ہنکار کا شکار ہو چکے ہیں آپ غرور میں ڈوب کر بول رہے یاد رکھو بھارت ایک دیش ہے اور دیش بڑا ہے نرندر موڈی تم دیش سے بڑے کبھی تھے نہ کبھی رہو گے انشاءاللہ موڈی جیسے چھپن لوگ آکے چلے جائیں گے مگر بھارت رہے گا انشاءاللہ بھارت کسی ایک بھار میں بھار میں موڈی جی بلکہ یہیں پر کراکارٹ میں موڈی جی نے کہے دیا کہ آپ پدھان منتری کی زبان سے موڈی نے کہا کہ مجرہ نکل گیا ایک وزیری آزم مجرہ بولے گا اپنی زبان سے موڈی جی آپ کیسے اس طرح کی زبان استعمال کر رہے مجرہ کہتے ہیں مجرہ اب نہ ہو رہا ہے نہ چھو رہا ہے دیش کے پدھان منتری ہیں آپ ایک سو تیس کور جنتہ کے پدھان منتری ہیں کچھ تو مریادہ رکھئے آپ وزیری آزم پدھان منتری رہ کر مجرہ کہیں گے پھر محلاؤں کا سمان آپ کیسے کریں گے موڈی جی بتائیے آپ اور دیش کا پدھان منتری کہتا ہے کہ بھارت کے مسلمان گس پیٹی ہیں موڈی جی ہم گس پیٹی نہیں ہیں یاد رکھو موڈی جی جب دیش کی آزادی کے لڑائی بحار میں لڑی جا رہی تھی اس وقت تو لڑنے والے آر ایس ایس کے لوگ نہیں تھے چھڑی پہن کر پھرنے والے لڑنے والے ہمارے بزرگ تھے جو جیل کی سزاؤں کو بھکتے انگریزوں کی لاتیاں اپنے سر پر کھائیں اپنا سب کچھ خربان کیا اور آج ہم کو گس پیٹی کہتی ہیں موڈی جی کہتی ہیں کہ مسلم مہیلہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہے موڈی جی جھوٹ ہے یہ آپ کی سرکار کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مسلم مہیلہوں کا ٹی اف آر ریٹ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ سب سے زیادہ گرہ ہے اور دیش کے پدال منتری کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے اور جب تک دنیا رہے گی آپ نے جو ہماری بیزتی کی اور یہ کہا کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا موڈی جی اگر اس دیش میں اگر کوئی ہندو بہنوں کے منگل سوتر کی فاضت کرنے کے لیے اگر جائن کے نظرانے اگر کوئی دیتا آیا اور دیتا رہے گا تو مسلمان ہیں ہم کسی بہن کے گلے سے اترا و منگل سوتر لینے والے نہیں ہیں موڈی جی کیا ہماری غیرت نہیں ہے کیا ہم میں ہمیت نہیں ہے کہ ہم میں عزت نفس نہیں ہے کہ کیسے تم نے ہماری بیزتی کرنے کے لیے اس طرح کی بکواس کی دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے دیش کا وہ تمام نوجوان دیکھ رہا ہے کہ ایک دیش کا پدان مندری کیا کیا بولے جا رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں کہ میں آر ایکشن لے لوں گا یاد رکھو بیہار کے یواؤں کو میں پیغام دے رہا ہوں جس طرح موڈی نے آرمی ائر فورس اور نیوی میں اگنی ویر کی سکیم کو لائے جس میں لاکر موڈی نے کہا کہ صرف چار سال کی نوکری رہے گی اس کے بعد تم کو چھوڑنا پڑے گا بھارت کی آرمی کو نیوی کو اور ائر فورس کو اور تم کو صرف دس لاکھ یا کچھ پیسے دے دیا جائیں گے وہ نوجوان جو دیش کی آرمی اور ائر فورس میں جانا اپنے گاؤں کے لیے ایک باعث عزت اور فخر محسوس کرتا تھا موڈی نے اس کو چار سال کر دیے سنو بیہار کے نوجوانوں سنو اتر پردیش کے یواؤں سنو بھارت کے یواؤں اگر تیسری مرتبہ موڈی دیش کا پدھان منتری بنیں گے تو وہ سی آر پی ایف میں بی ایس ایف میں ریلوے پولیس میں ایٹی بی پی میں ایس 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 بی میں یہ وہی سکیم کو لاغو کریں گے جب دیش کی آرمی میں چار سال موڈی نے لالیے تو کیا ہر چیز رکھ سکتی ہے موڈی کو کہ یواؤں سے کہہ دو کہ سی آر پی ایف میں تم جانا چاہتے ہو تم بی ایس ایف میں جانا چاہتے ہو ایس ایس بی میں جانا چاہتے ہو ریلوے پولیس پہ جانا چاہتے ہو تو تم کو صرف چار سال کی نوکری ملے گی اس کے بعد پینشن نہیں ملے گا اس کے بعد اگر تم بیمار پڑھو گے تو گورنمنٹ کے خرچے پر علاج نہیں ہوگا تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے بچوں کی سکشاہ کا انتظام نہیں ہوگا اس لیے نوجوانوں یواؤں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ دیکھ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو اگر تم بی جے پی کا ساتھ دوگے تو تم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو نوجوانوں اگر دوبارہ تیسری مرتبہ دیش کا پدان منتری موڈی بنے گا تو نوجوانوں تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا کیا ہوگا دیش میں کہ مسجد اور مندر کے نام پر لڑایا جائے مسجد اور مندر کے نام پر لڑایا جائے اور بی جے پی اس پر اپنی روٹی سیکھتے رہے گی اور ستہ کو حاصل کرتے رہے گی اس دیش میں سب سے بڑا مدہ ہندو مسلمان نفرت سے زیادہ بے روزگاری کا ہے مہنگائی کا ہے بتاؤ کیا ہو رہا ہے نہ روزگار ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور موڈی جی سے آپ بولیں گے تو موڈی جی بولے اگر آپ جا کر پوچھیں گے بی جے پی آر ایس ایس موڈی سے کہ وہ اسی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ بے روزگاری بہت بڑا مدہ ہے تو موڈی بولیں گے وہ لاکھ ڈال دیں گے لاکھ ڈال دیں گے اس کو لاکھ ڈال دیں گے موڈی جی آپ نے پانچ سو روپے کی نوٹ ہزار روپے کی نوٹ جو غیب کر دی آپ نے اس میں کئی چھوٹے چھوٹے کارخانے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے فیکٹریز بند ہو چکی ہیں مگر موڈی کو اس کی لاکھ ڈال لے کی فکر نہیں ہے مگر موڈی جی سطح میں آنے کے لیے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ پہلی تاریخ کے دن صبح کے وقت میں نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے یقیناً گرمی بہت رہے گی یقیناً گرمی بہت ہے مگر میں اپنے بزرگوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا یہ گرمہ کا موسم ہے ایک مہینے کے اندر بارش شروع ہو جائے گی تو گرمی کے موسم میں کمی آئے گی مگر آگر ہمارے اس دیش میں جو گرمی ہے وہ نفرت کی گرمی کیسے ختم ہوگی بیروزگاری کی گرمی کیسے ختم ہوگی مہنگائی کی گرمی کیسے ختم ہوگی جو ہمارے بزرگوں کی آنکھ میں آسوں ہیں ہماری ماں پریشانے اپنے بچے اور بیٹیوں کے مستقبل کو سوچ سوچ کر تو میں آپ کو پیغام میں ہی دینے آیا ہوں کہ اس موسم کی گرمی کو مت دیکھئے اس دیش کی نفرت کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پہلی تاریخ کے دن آپ کاراکات سے اور بکسر سے ہمارے امیدواروں کو کامیاب کرئے پتنگ چھاپ پر بٹن دبائیے اور انشاءاللہ پاکلی پترہ سے بھی کیا نام ہے جناب فاروق رضا صاحب کو بھی کامیاب کرئے لالو جی آپ نے ویڈیو بنایا تھا نا چھبیس تاریخ کو ہم کل جا رہے ہیں پاکلی پترہ کو اور لالو جی یاد رکھئے ہم آپ کا خرضہ نہیں رکھیں گے باقی انشاءاللہ بہت خرضے آپ کے ہم پر ہیں لالو جی تیجے سوی تمہارے بھی بہت خرضے ہم پر ہیں چار تم نے ہمارے ودائک کو خرید لیا ابھی تو خرضہ اتاریں گے تیجے سوی بہت درد ہوگا تم کو بہت درد ہوگا تم نے ہمارے چار چار ودائکوں کو ان ضمیر بیشنے والوں کو تم نے خرید لیا تھانا اب ہم تم کو بتائیں گے کیسا کام ہوتا ہے آپ سم ایک ہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی غلامی مت کریے آپ کے اس کاراکات میں خالین بنتا ہے آپ خالین کو بنائیے بچھانے کا کام کسی کے لیے ہرگز مت کریے خالین بناوا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں فن دیا ہے آپ کو اللہ نے ہاتھ میں فن اس لیے نہیں دیا کہ تم غیروں کے لیے خالین بچھاؤ ارے اپنوں کے لیے خالین بناو تاکہ آنے والے اس کا دن میں تمہاری اولاد آرام سے اس خالین پر بیٹھ سکے عزت سے بیٹھ سکے میری آپ سے اپیل ہے کہ ہماری بہن پریانکا کے حق میں پہلی تاریخ کو پہلی جون کو پتنگ چھاپ پر بٹن دوا کر ان کو اپنا نیا ایم پی بنائیے ددن پہلوان کو بکسر سے یہ سیکولر اجمی ہے یہ بڑا اٹال اجمی ہے زدی اجمی ہے یہ اپنے اصولوں پر کمپرمائز نہیں کرنے والا ہے تو یہی چند گزارشات ہم آپ کو بولنے آئے ہیں آپ سے رکھنے آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں پر غور کر کے اپنا ایک 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 اور کا استعمال پتنگ چھاپ کی حق میں کریں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ